امام علی کے ماننے والے وہ مولا جس نے ساری زندگی رسول کے آگے ایسے رہے کہ خود کہا کہ ہم رسول کے ساتھ جنگوں میں ایسے تھے جیسے کوئی اوپ اپنے بچوں کو اپنے سائیوں میں رکھتا ہے یعنی رسول کی عظمت کو میرا مولا بیان کر رہا ہے یہاں ہم سے اپنے مولا کی عظمت بیان نہیں ہوتی ہے ہم اپنی ذاکری کے چکر میں اپنے آئمہ کو بھی صحیح سے کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سامنے والے مطنی لفافہ دیں گے یا نہیں دیں گے اگلی دفعہ بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے مولانا کو تو سب سے بڑا خوف یہی ہے کہ بھئی اگلی دفعہ نہیں بلائیں گے یہ اگلی دفعہ نہیں بلائیں گے نراض ہو جائیں گے بھائی تو پھر آپ امام حسین کے ذاکر نہیں ہیں آپ پھر سامنے والے جو نوٹوں کی خاطر آئے تھے جنہوں نے امام حسین کو بھی گیجے دیا خوف ہو کیسا؟ یا حسینیت چھوڑ دیں گے بھائی حسین کے ماننے والے تو خوف ہوتا ہے کوئی کس چیز کا خوف ہے؟ بلائیں گے نہیں؟ نہ بلائیں؟ حق کے بدلے سفری چڑھا دیا لوگوں نے میرا مرتبہ کتنا بڑا دیا کہا آپ حضرت میسم کی کلام سنا حضرت میسم خوبدار پر اٹھ گائے گا روایت آپ نے سنی؟ حضرت میسم مولا کی خدمت میں آئے مولا لگا میسم وقت آئے گا ہمارے بیٹ میں نیزر گوپے جائیں گے زبان کو کٹا جائے گا آگے سے میسم کا جواب سنیں آپ شوق بہت ہے میں مولا جیسے مولا کے ماننے والے جیسے وہ میسم جیسے میں نے بھی رہے ہیں حضرت میسم نے کہا کہا مولا مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ جو بھی ہو مگر ایک بات کیا میں حق پر ہوں گا وہ حق پر ہوں گا وہ نے کہا ہاں میسم تم حق پر ہوگے ساری زندگی اسی درخ کو حضرت میسم پانی دیتے رہے